پینٹیکون کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا امریکی نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی افواج کو افغانستان تک رسائی دینے کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے پاکستان نے افغانستان میں فوجی موجودگی کو آسان بنانے کے لیے امریکہ کو ہمیشہ اوور فلائٹ اور زمینی رسائی کی اجازت دی ہے خبر پر ردعمل میں مسلمک نواز کے رہنمائے سے نقبال نے سوال اٹھایا کہا کہ کیا پاکستان کی مفادات کو ملحوظے خاطر رکھا گیا پینٹیکون ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آ گئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات چائنیز کی پریس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ادہ بنا امریکہ کا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل کوئیڈ کا ادہ ہے جو کہ یہاں بن چکا ہے اور ہماری کنٹینمنٹ کے لیے بنایا ہے تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں اسی لئے وہ آج وہ بولا ہے امران خان کیا ہوتے نہیں ہو سکتا تو کھلا نہیں کیا ہوتے ہوتے ہوتا ٹائم گزر گیا ہے امریکہ جو ہے امریکہ اس ایکچلی بیگنگ اس نے دیئے نا وقت اس نے بیگنگ ٹو گئی وے آؤٹ کیونکہ ویتنام میں اس کے پاس کمرڈیا تھا ورن نکل گیا تھا یہ جو خبر کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیئے ہیں یہ امریکہ سے آئی خبر پاکستانی حکام تو بالکل ٹائٹ لپ تھے خاموش تھے اس حوالے سے وہاں پر ان کے ایک ایسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ ہیں وہ سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے گئے وہاں پر جو ان کی ہیرنگ ہوئی ہے وہ انڈر اوتھ ہوتی ہے یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے وہاں پر اگر وہ وہاں پر جھوٹا بیان دیں تو ان کے خلاف پرجری کا چارج لگ سکتا ہے ان کو جیل ہو سکتی ہے وہاں پر ڈیویڈ ہیلوے نے یہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ گراؤنڈ پر اور ائر میں ہمیشہ فسیلٹیٹ کیا ہے امریکہ کو افغانستان میں جو امریکہ کی پریزنس تھی اس کے لئے اور ابھی بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے اور ہمیں آئندہ بھی وہ اس طرح کی مدد فرام کرے گا اب امریکن ڈپلومیٹس جو بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی لحاظ سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان جب یہ پورے امریکن میڈیا نے بھی اس خبر کو اٹھایا انڈین میڈیا نے بھی اٹھایا اور یہ کہا کہ پاکستان نے اڈے دیئے ہیں اور یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے تو سرکاری طور پر پاکستان نے کوئی اس کی تردید نہیں کی شروع میں کہ جناب ہم یہ اڈے ان کو نہیں دے رہے ہیں یا دے رہے ہیں انہوں نے اس طرح سے گول مول سا اس کا جواب دیا ہے جس سے جو ابحام ہے وہ اس سے زیادہ بڑھا ہے اب اگر ہم ماضی میں نظر ڈالیں تو آپ کو یہ جب عیوب خان کے زمانے میں پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیئے روس کے خلاف جاسوسی کے لیے اور یہاں سے یو ٹو ایک ان کا جاسوسی پلین تھا جو اڑتا تھا اور رشیہ کی سپائنگ کرتا تھا وہ کبھی پاکستان نے نہیں بتایا تھا کہ ہم نے یہ اڈے دیا ہوئے ہیں وہ تو رشیانز نے اس یو ٹیوب کو اس کو جہاز کو گرایا جب وہ جہاز گرا تو پھر ساری دنیا کو پتا چلا کہ امریکہ اس طرح سے کر رہا تھا تو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا پھر آجاتے ہیں آپ زیاؤلک صاحب کے زمانے میں زیاؤلک صاحب کے زمانے میں افغان جہاد ہوا اس میں سی آئی اے کا امریکہ کے ساتھ یہاں پر ہم نے ان کو اڈے دیئے انہوں نے ہمیں استعمال کیا لیکن ہم نے اپنی قوم کو یہی بتایا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور اگر افغانستان سے رشیہ کو واپس نہیں بھیجا تو وہ پاکستان میں آ جائے گا وہ گرم پانیوں تک جانا چاہتا ہے وغیرہ 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 پھر آجاتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے کتنے ان کو بیس دیئے دالودین کا دیا ہم نے شمسی بیس دیا جیک پا باد دیا اور بہت ساری جو اپنی ہماری جو فسیلٹیز تھیں وہ ساری کی ساری امریکہ کے استعمال میں رہی لیکن کبھی بھی ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا جب وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد ہم نے مانا کہ جناب بلکل ہم نے ان کو بیس دیئے تھے اب بھی تردید کر رہے ہیں پاکستانی حکام اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں وہاں پر تو بلکل میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں سرکاری آفیسر تھے اچھے لیول کے کہ بلکل اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی ہم نے ان کو گراؤنڈ کو ہم نے دینے ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے دینے لیکن جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان نے پھر اٹے دی دی اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر پاکستان سے افغانستان کے اندر دوبارہ کوئی ڈرون مارا جاتا ہے کوئی راکٹ مارا جاتا ہے یا افغان یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان فسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو اس کا جو ریاکشن ہے وہ تو پاکستانی عوام پر آئے گا یہاں پر جو خورزی ہوگی جو پہلے اتنی خورزی ہوتی رہی وہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی امریکہ تو یہاں سے آٹھ ہزار میل دور بیٹھا ہے امریکہ تو اس کا جو ریاکشن ہے اس کو تو پاکستان کے عوام برداشت کریں گے یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز برداشت کریں گی تو اس لحاظ سے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے تیسری جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس بات کا جو استحقاق ہے وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہے اور جو پاکستان کی سیکیورٹی داروں کے ساتھ بل کر پاکستان کے لیے پالیسی تیہ کرتے ہیں تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اڈے دینا اس وقت ہمارے مفاد میں ہے تو بھئی پھر اس کو چھپا کیوں رہے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے تاکہ عوام اور حکومت کا درمیان ایک فیڈویشری ریلیشنشپ رہے اب ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے کہ اگر ہم امریکہ کو اڈے دیتے ہیں افغانستان میں ان کے استعمال کے لیے تو پھر چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلیم یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے آپ جن پترکاروں کو سن رہے تھے یہ نہائی تھی بکواس مکار اور جن میں سے ہی جہادی لوگ ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے پہلے اوریا کو سنا اوریا مطلب ڈینائل موٹ پہ تھا اور بول رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی بھی اڈا وڈا نہیں دیا حالانکہ پاکستان کے بیدیش منتری پاکستان کے بیدیش منتری نے وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ بول دیا ہے کہ ہم نے کوئی اڈا نہیں دیا ہے امریکہ کو نہ ہم کبھی دیں گے لیکن اوفیشیل طور پر امریکہ نے یہ بولا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کنٹینیو ہمیں اڈے اور اپنی جو ائر اسپیس ہے وہ یوز کرنے دے گا اوفیشیل طور پر بولا ہے امریکہ نے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے لوگ کتنے مکار ہیں اور جھوٹ بول رہا ہے جس سے کی افغان اور چین اور ان کے اندر کے جو پستون بیلٹ ہے وہ ناراج نہ ہو حالانکہ اس نیوز کے آنے کے بعد ہی پاکستان کی ایمبیسی میں اٹیک ہوئے یو ایس میں جو ڈیسیزن لیا گیا اس کا اوفیشیل طور پر یو ایس نے بولا اور اس کے بعد انگلینڈ کی ایمبیسی تھی اور قطر ان دو ایمبیسی میں افغان کے جو ناغرک تھے انہوں نے اٹیک کر دیا اب پتھر اور بوتل کے ساتھ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہی افغان میں جتے لوگ مر رہے ہیں افغان کی جو حالت ہے اس کا ریزن پاکستان ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان ہر جگہ سے ڈالر کمانا چاہتا ہے لوگ مرے تو مرے اسے کیا کرنا لیکن اس بار کی جو ڈیل ہے وہ کافی پرابلم کریٹ کرے گی پاکستان کو آپ کو بتا دے کہ اس بار کی ڈیل سے چائنا بھی ناراج ہوگا تالیوان بھی ناراج ہوگا افغانی بھی ناراج ہوں گا پاکستان کے اندر جو پستون ہیں وہ بھی ناراج ہوں گے اور مجھے لگتا ہے پاکستان اگر یہ ڈیل نہیں بھی کرنا چاہتا تو امریکہ اتنا پریشر بنا دیتا کہ یہ ڈیل انہیں کرنی ہی پڑتی کیونکہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے ہاتھ میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جیسے کی ایف ایٹی ایف اور بہت سارے کرجے ورجے جو پاکستان کو ملے ہیں تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے ڈیفنیٹلی پاکستان نے کئی سرطے رکھی ہوں گی جس وجہ سے اس بات کو لے کر وہ ایگری ہوا ہے اور یہ چیز مجھے لگتا ہے ہو گئی ہے یہ پاکستانی میڈیا ابھی جھوٹ بول رہی ہے لیکن کچھ دن بعد جب گورمنٹ یو ٹرن لے گی تو یہ بھی یو ٹرن لے گی مجھے ایسا لگتا ہے اور یا مقبول جان جیسے لوگ تو جھوٹ بولیں گے حالانکہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی پاکستان کی جگہ یوز کی ہے افغانستان نے ڈرون اٹیک کرنے میں اور کنٹینیو وہ ڈرون اٹیک کرتا رہا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والی سچویشن میں ہوتا کیا ہے گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ دینا موسیقی